میں تمہیں اس حالت میں یہاں اس طرح کرلہ نہیں چھوڑ سکتا اور میں بھی دیکھتا ہوں نا کہ تمہیں کون اس طرح پریشان کر سکتا ہے اور شیرواں کو بڑا زوم ہے تمہاری وفاداریوں پر پر تمہاری وفاداریاں تو نظر آ رہی لیکن ہمارے لیے نہیں کس کے لیے صاف دکھائی دے رہا ہے کشمالہ پولیس والے کو کال کرتی ہے کہ دعا نے گناہ قبول نہیں کیا تو مارو پیٹو قبول کر باؤ پولیس دعا کو عذیت دینا شروع ہو جاتی ہے لیکن دعا پھر بھی نہیں بولتی نوشیروان کو ہوش آ جاتا ہے نوشیروان اٹھے ہی دعا کا پوچھتا ہے جعفر بتاتا ہے کہ دعا اپنی امی کے گھر پر ہے کشمالہ خود سب کچھ دیکھ کر سچ بتا دیتی ہے نوشیروان دعا کو رہا کرنے کا بولتا ہے دعا اپنے گھر واپس آ جاتی ہے تو فیضہ غصہ کرتی ہے کہ یہ واپس کیوں آئی ہے